گجران والا میں اس وقت مجود ہوں مریم صاحبہ میرے ساتھ مجود ہیں ان کا شوہر ایک سرکاری افیسر تھا جو کنشہ کی لط میں لگا ہر بار سب کچھ بیچ دیا اپنے ساتھ اپنے تین چار دوستوں کو رات کو لے کر آتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ ان کی خواہشات کو پورا کرو کب بھی اچھی تھی بس کچھ دوستوں کے اس میں آ کر ان کو جوہی کی لط لگ گئی گھر شراب میں دوتوں کر آتے اور مجھ پر ظلم کرتے تھے دو بیٹے ایک بیٹی ہے مطلب مجھے اس طرح کی دھمگییں دیا کرتا تھا اور تشدود کرتا تھا مجھ پر بہت زیادہ سگرٹ لگا دیتا تھا جلیوی اپنے دوستوں کو لے کر آتا تھا کہتا تھا کہ بس جو میں چاد میں کہتا ہوں وہی کرو پاکستان سٹوریز میں خوش آمدید میں ہوں عمران علی خان ہمارا معاشرہ اس قدر اخلاقی طور پر گراوٹ کا شکار ہو چکا ہے کہ ہم اپنے قیمتی رشتوں کو بھول چکے ہیں میاں بیوی کہا جاتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتی ہیں گجران والا میں اس وقت مجود ہوں مریم صاحبہ میرے ساتھ مجود ہیں ان کا شہر ایک سرکاری افیسر تھا جو کہ نشہ کی لط میں لگا اور نشہ کی لط میں لگنے کے بعد گھر بار سب کچھ بیچ دیا اب حالات یہ ہیں کہ وہ شہر اپنے ساتھ اپنے تین چار دوستوں کو رات کو لے کر آتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ ان کی خواہشات کو پورا کرو ان کے تین بچے ہیں ان سے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آخر ہوا کیا ایک سرکاری افیسر اچھا کمارا تھا اچھی زندگی چل رہی تھی تو پھر یہ نشہ میں لگے تو ایسی ارکتیں کیوں کرنے لگے مجم صاحبہ یہ سارا کیا قصہ ہے کیا کہانی ہے ابھی ہم لوگ خوشحال فیملی تھی ہم لوگ کھا رہے پی رہے تھے اچھی زندگی لائف گزار رہے تھے کب بھی اچھی تھی بس کچھ دوستوں کے اس میں آ کر ان کو جوہی کی لط لگ گئی شراب بھی کرتے ہیں جوہ بھی کرنے لگ گئے نشہ بھی کرنے لگ گئے تو شراب کی لط لگ گئے ان کو جس کی وجہ سے انہوں نے پہلے پہلے تو انہوں نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا گھر شراب میں دوتوں کر آتے اور مجھ پر ظلم کرتے تھے بچوں کے سامن نہیں کتنے بچے آپ کے تین بچے ہیں بیٹے ہیں بیٹی ہیں دو بیٹے ہیں ایک بیٹی ہیں اس کے بعد سے پھر کچھ عرصہ تو یہ سلسلہ چلتا رہا جب یعنی کہ سیونگ سب کچھ کتم ہو گیا تو اس نے مطلب بی بی گھر اپنے دوستوں کو لانا شروع کر دیا اور مجھے مطلب بی بی بدکاری کی طرح انہوں نے رجوع کیا کہ آپ یہ کرو مجھے مطلب اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی بیوی کو جی انہوں نے کہا کہ میں مطلب بی بی اگر تم یہ نہیں کرو گی تو میں جان سے مار دوں گا تو میں یہ بچوں کو بھی مار دوں گا میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا مطلب مجھے اس طرح کی دم دھمگیاں دیا کرتا تھا اور تشدود کرتا تھا مجھ پر بہت زیادہ آپ نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا میں نے گھر والوں کو بتایا تھا مطلب میں غریب لوگ ہیں تو مطلب ہمارے ہاں مطلب کہتے ہیں کہ بس بیٹی کا گھر سے ڈولی گئی ہے تو گھر میں جنازہ آئے تو ان کا کہنا یہی تھا کہ بیٹی جو کچھ بھی ہے جو تمہارے نصیب میں ہے تو مطلب بیٹی تم اس کو صدھار ہو تو آج نہیں تو کل وہ تمہارے شوہر تمہارا ساتھ ٹھیک ہو جائے گا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے اس نشہ کی لطف میں لگوئے آپ کے شوہر کو کتنا ٹائم ہو گیا دو سال ہو گئے لوگوں کو کب سے گھر لارہے ہیں اپنے دوستوں کو یہ کچھ پانچھے ماہ کر سا ہوا ہے جب یعنی کہ پیسے وغیرہ سب ختم ہو گئے تو تب انہوں نے مطلب یہ کام سٹارٹ کیا اپنا نشہ پورا کرنے کے لئے آپ نے منع نہیں کیا میں نے بہت منع کیا مجھے مارتا تھا میرے ہاتھ جلا دیتا تھا میرے مطلب بیبی ظلم کرتا ہے مجھے پر بہت یعنی کہ مجھے مارا پیٹا اس میں اور یہاں تک کہ سگرٹ کے نشان لگاتا تھا سگرٹ لگا دیتا تھا جلیوی اپنے دوستوں کو لے کر آتا تھا کہتا تھا کہ بس جو میں چند میں کہتا ہوں وہی کرو پرنا میں تمہارے گلے پر چھوری پھیڑ دوں گا میں بچوں کو بھی مار دوں گا میں یہ بھی کر دوں گا وہ بھی کر دوں گا اس طرح کی مجھے دھمکیاں ملتی تھی آپ کو کرنا پڑتا تھا جی وہاں سے نکلی کیسے ہی اس ظالم شخص کے گھر سے کیسے نکلی میں اس دن گھر میں بچے سو رہے تھے اور وہ اس دن بھی شراب کے نشے میں دوٹو کر آیا اس کو کوئی ہوش نہیں تھی اور وہ اپنے چار دوستوں کو بھی لے کر آیا اور اس کے مطلب دوستوں نے بھی نشہ کیا ہوا تھا تو اس دنوں لوگوں نے مجھے جان سے ماننے کی کوشش کی تو مطلب میں ہم ہاں سے فرار ہو گئی شادی کو کتنا ٹائم ہو گیا تھا آپ کی میں شادی کو چھ سال ہو اس سے پہلے زندگی صحیح گزر رہی تھا جی اس سے پہلے لائف بہت اچھی گزر رہی تھی میری تم ہی وہ سرکاری نوکر چھوڑ کر نشے پہ لگتا ہم پتہ نہیں کس معاشرے میں رہ رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ انسانوں کا معاشرہ ہے لیکن یہاں پر اخلاقی قدر سب بھول چکے ہیں ہم اس قدر اخلاقی طور پر گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں کہ بیوی جیسا ایک مقدس رشتہ جسے ہم اپنی عزت سمجھتے ہیں اس کی عزت کے ہم محافظ ہوتے ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہو گئے ہیں کہ وہ ان قیمتی رشتوں کو بھول چکے ہیں آپ کوئی اپیل کرنا چاہتی ہیں؟ میں یہی اپیل کرنا چاہتی ہوں ان ماں باپ سے جو دریندوں کے ہاتھ میں اپنی بیٹیاں دے دیتے ہیں اور پھر مطلب ان کی خبر تک نہیں لیتے تو میں یہی چاہتی ہوں کہ خدارہ اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرے خدارہ ان کے جا کے دیکھیں کہ وہ کس حال میں جی رہی ہیں کس طرح سے رہ رہی ہیں ان کا شوہر ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی ان عورتوں سے بھی کہ ظلم کو پرداشت کرنے کے بجائے اس ظلم کا توڑ جواب دیں پر کاروائی کروانے کا بھی کیا ہے کچھ؟ جی میں نے کاروائی کروائی ہے میں نے کروائی ہے پولیس بھی مطلب کوئی سپورٹ نہیں کرے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ فرار ہو چکا ہے نمبر بھی اس کا بند ہے میرے بچے بھی اس کے پاس ہے مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کس حال میں ہوں گے کیسے ہوں گے میں بہت پریشان ہوں مریم صاحبہ مجود ہے گجرموالہ سے ان کا تعلق ہے ان کا شہر کس قدر نشہ کی لطمے لگا کہ سرکاری نوکری کر رہا تھا پھر وہ نوکری چھوڑ دیتا ہے نشہ پر لگ جاتا ہے اپنے تین تین چار دوستوں کو ساتھ لے کر آتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے بیوی تو جنت کی ساتھی ہوتی ہے اس سے کہتا ہے کہ میرے دوستوں کی خواہش کو پورا کرو مشکل وقت ہوتا ہے یقینی طور پر یہ آپ کے لئے بڑا مشکل ٹائم تھا اعلیٰ حکام سے ریکویسٹ ہے کہ جو ان کا مقدمہ ہے وہ آپ لڑیں آپ دیکھیں اور ان کو انصاف دلانے کی کوشش کریں سٹوری کو ہائی لائٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان کو انصاف دلا سکیں اور ان والدین کو یہ میسیج دے سکیں کہ جب آپ بیٹی کو رخصت کر دیتے اس کے گھر بیج دیتے ہو اس کا خیال رکھا کریں اس کی عزت اسی طریقے سے کیا کریں جیسے اس کی آپ پروش کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ اپنے مزبان عمران علی کو اجازت دیں اللہ حافظ